بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں آج کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور آج کا جو یہ واقعہ ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں آج یہ واقعہ پیش آیا ایک تین رکنی بینچ کے سامنے اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ناظرین جتنے بھی وکلہ حضرات اگر عدالتوں میں جب پیش ہوتے ہیں چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہو سپریم کورٹ میں ہو اور اپنے موکلہ کی جو کیس وہ ان کی شنوائی کرتے ہیں اور اپنے موکل کو جتوانے کے لیے کسی بھی جج یا جج سائیوان کے سامنے پیش ہوتے تو ان کی پوری کوشش ہی ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے موکل اپنے کلائنٹ کو اس عدالت اس معزز عدالت سے کوئی ریلیف حاصل کرے اور جب وہ دلائل دیتے ہیں وہ وکلہ تو وہ ایسے شوایط پر دیتے ہیں ان کے پاس ایسے ایویڈنس ہوتی ہیں یا کورٹوں کے جو عدالتوں کے جو مختلف نظائر ہوتے ہیں جو پہ فیصلے ہوتے ہیں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں اس طرح ہوا تو تو فلاں کو کورٹ نے فلاں عدالت نے اس کیس میں یہ قرار دیا تھا تو لہٰذا اس طرح کی وہ تمام آرگومنٹ چلتے رہتے ہیں جو اور ظاہر ہے جب عدالت میں کیس چلتا ہے تو عدالت میں تمام جو کیسز کی شنوائی ہوتی ہے وہ ثبوتوں پر ہوتی ہیں عدالت نے ثبوت کو دیکھنا ہوتا ہے فیکس کو دیکھنا ہوتا ہے اور دوسرے جو ہے ایسے حالات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جس سے وہ کیس جس کا نویت ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کیس ہوتا ہے تو وہ عدالت جو ہے وہ شوائد یعنی ایویڈنس کی بنیاد پر پھر فیصلے دیتے ہیں آج سپریم کورٹا پاکستان کے ایک تین رکنی بینچ کے سامنے جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس یایا فریدی اور ساتھی جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس حسن عسن ریزوی پر مشتمل تین رکنی بینچ نے سابق وزریعظم عمران خان کے کیس کی سماعت کی اور یہ کیس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دو مہینے پہلے کوئٹا میں ایک وکیل کا قتل ہوا تھا عبد الرزاق شر اور وہ عدالت جا رہے تھے اور اس کو راستے میں نامعلوم افراد نے قتل کیا تھا اور اس سے پہلے اس وکیل نے ہائی کورٹ میں ایک کیس دائر کیا تھا جس میں عمران خان کے خلاف انہوں نے یہ عذر پیش کی تھی کہ چونکہ انہوں نے جو اسمبلیہ تعلیل کی ہیں تو لہٰذا اس کے خلاف آئین کے آرٹیکل چھے کے تحت اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے یہ انہوں نے پہلے اس وکیل نے جو جن کو نامعلوم افراد نے قتل کیا تھا انہوں نے ایک کیس دائر کیا تھا لیکن جب وہ آئی کورٹ جا رہے تھے تو اس نامعلوم افراد نے ان کو قتل کیا بعد میں ان کے بیٹے نے اس شخص کے جو مقتول تھے انس کے بیٹے نے عمران خان کے خلاف جو ہے فائیار درش کی اور فائیار میں عمران خان کو نامزد کیا اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے بلوستان آئی کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کیا تھا لیکن بلوستان آئی کورٹ نے اس کو پیٹیشن کو اس کی درخواست کو جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان آئے اور یہاں پہ انہوں نے یہ کیس دائر کیا اس بلوستان آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اور اس میں انہوں نے استعداد کی تھی کہ جو فائیار میں ان کا جو نام جو ان کو نامزد کیا گیا ہے نومینیٹ کیا گیا ہے اس سے اس کا نام خارج کیا جائے ان کا یہ کیس جو ہے تقریباً تین چار دفعہ اس بینچ نے سنا یہاں سپریم کورٹ میں لیکن آج اس کی شنوائی تھی اور پچھلی سامات میں عمران خان کو معزز عدالت نے باقاعدہ ایک ریلیف دیا تھا سٹے دیا تھا بلوستان حکومت کو کہا تھا کہ عمران خان کو جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ اس کو حراست میں نہیں لیں گے اس کو گرفتار نہیں کریں گے آج چونکہ یہ کیس متوقع تھا اور آج یہ کیس ہوا تھی نرکنی بینچ نے سنا اور جب کیس کال ہوا اور عمران خان کی وکیل جب سا روستم پہ آئے تو ایک دم آہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیس جب شروع ہو رہا تھا تو پھر اس کے بعد آہ امان اللہ کنرانی صاحب جو مقتول کے بیٹے کے جو وکیل تھے وہ روستم پر آئے اور انہوں نے کچھ ججو پر اتراز کرنا شروع کر دیا اس نے کہا کہ جناب یہ آہ مزائر علیہ بن نکوی صاحب جو ہے اس پر اتراز کیا اور جسٹس حسن حسن رزوی صاحب پہ اتراز کیا کہ ان کے خلاف سندھائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور لہٰذا یہ اس کیس کو نہ سنے اور انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ کے دچ رکنگ بینچ کا فیصلہ ہے کہ جو سپریم کورٹہ پاکستان جب تک چیف جسٹس جو ہے وہ کوئی بینچ کی تشکیل نہ دے تو کوئی بھی جج جو ہے وہ کیس نہیں سن سکتا لہٰذا انہوں نے یہ بھی کنرانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کو تو ان دونوں نے پہلے ہی الیکشن کے معاملے میں سو موٹو کے لیے درخواست دی تھی تو لہٰذا یہ دو جج سائبان جو ہے وہ اس کی کو نہ سنے اس پر پھر جسٹس مزاری علی اکبر نکوی صاحب نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کس شوایط پر یہ کہہ رہے ہیں آپ کوئی ایویڈنس پیش کریں تو انہوں نے کہا جی ایویڈنس تو میرے پاس نہیں ہے پھر جسٹس حسن حسن رزوی پر انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے خلاف ایک کیس ہے سندھائی کورٹ میں تو لہٰذا وہ بھی اس کیس کو نہیں سن سکتے ہیں تو اس پر اس مسکورہ جج نے ان سے کہا کہ آپ ایویڈنس لائیں کہ میرے خلاف کون سا کیس ہے آپ ایسی الزام مات لگا رہے ہیں تو اس پر تو ہم آپ کو توہینی عدالت کی کاروائی آپ کے خلاف کر سکتے ہیں تو اس پر امان اللہ کنرانی صاحب نے کہا کہ جناب میرے ساتھ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے آپ دیکھیں یہ ایک بہت سینئر وکیل ہے سپریم کورٹ بارس ویشن کے صدر ہیں اور وہ عدالت کے سامنے کہہ رہے ہیں پہلے الزام لگا رہا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرے پاس کوئی شوایط نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ معزز عدالت یہ تین رک اپنی بینچ جو ہے وہ میرٹ پر فیصلہ کرے تو اس پر جسٹس یایا فرید ہے جو بینچ کے سر برا ہے انہوں نے کہا جی ہم تو میرٹ پر اس کا کیس کو سن رہے تھے لیکن آپ نے دو جس صاحبان کے خلاف ان پر اترازات کیے اور اب آپ کو یہ ہو آپ ایک سینئر وکیل ہے آپ کو یہ زیب نہیں دیتا آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ کو اتراز بھی ہے دو ان دو جس صاحبان پر تو پھر آپ کو ریٹن تیری طور پر لکھنا چاہیے تھا بجائیے کہ بلکل کوٹ میں ہیرنگ کے دوران آپ روسٹ جو ہے اورلی زبانی طور پر ان پر الزام لگایا تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس تو شواید نہیں ہے تو اس پر پھر جسٹس مزاری علی نکوی صاحب نے کہا کہ انہوں نے جسٹس یایا فریدی کو کہا کہ جناب ان کے خلاف ان سے ان رائٹنگ مانگے مافی کیے انکنڈیشنل غیر مشروع طور پر مافی مانگے ورنہ پھر ہم اس کو ویسے نہیں چھوڑنے والے تو اس پر پھر یایا فریدی صاحب نے پھر حسن حسن رزوی پر کو دوسرے جس صاحب کو بھی کہا کہ آپ اس ب ہمارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب تک یہ انکنڈیشنل جو ہے وہ اپولوجی نہیں کرتے یا ریٹن طور پر تحریدی طور پر میرے خلاف جو ہے وہ نہیں پیش کرتے ہیں کہ میرے خلاف کیا شواید ہیں تو اس کے خلاف تو پھر کنٹیمٹ کی کاروائی توہین ادارت کی کاروائی ہونی چاہیے لیکن امان اللہ کنرانی صاحب نے کہا کہ نہیں جناب میرے پاس تو نہیں ہے اور بس میرے پاس تو کوئی شواید نہیں ہے اور میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر میرٹ پر فیصلہ کریں تو اس کے بعد پھر جسٹس مزاری علیہ بنکری صاحب سے یا فریدی صاحب نے کہا کہ جی آپ کیا آپ کا کیا موقف ہے کیا آپ ایکسپٹ کرتے ہیں اس طرح انہوں نے کہا نو ایبسلوٹی نارت میں تو کبھی بھی یہ ایکسپٹ نہیں کرتا جب تک یہ ریٹن طور پر یہ معافی نہ مانگے تو اس کیس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا اور پھر یا فریدی صاحب نے کہا ان کو کہا کہ چلے آپ اس طرح کریں کہ ریٹن طور پر آپ تیری طور پر لگ دیں اور ہمیں اس یہ والا معاملہ جو ہے اس پر فیصلہ م اہم کیس کی جانب معاملہ بڑا جسٹس یا فریدی صاحب نے لطیف قوسہ صاحب جو کہ عمران خان کی وکیل ہے ان سے کہا کہ جناب اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اب یہ آج کا یہ جو ماحول بن گیا ہے اس ماحول میں اب کیا کر سکتے ہیں آپ ہی بتا دے تو اس پر لطیف قوسہ صاحب نے کہا کہ جناب ہمارے خلاف جو آپ نے جو سٹے دیا ہے وہ جو اگر آپ بڑھانا بھی چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف جو الزامات ہیں جو ملزستان حکومت نے کہا ہے کہ ہمیں جو جی آئی ٹی بنائی گئی ہے اس میں ہم پیش ہو جائیں تو یہ تو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے تو جی آئی ٹی پر آلیڈ اعتراض ہو گیا اور ہم اس میں شامل تفتیش نہیں ہونا چاہتے ہیں ہمارا جو مین کیس ہے ہم نے جو ایف آئی آر کے حوالے سے جو ہم نے جو کنٹنٹ پیش کی ہے ہم نے جو مورزات پیش کی ہے ہم نے جو فیکٹس پیش کی ہے اس کو دیکھا جائے اور اس پر کیس کا فیصلہ کیا جائے تو اس پر پھر جسٹس یا فریدی صاحب نے تو وہ جو ک کیس تھا ارمان اللہ کندرانی صاحب والا اس پر تو فیصلہ محفوظ کر لیا اور پھر جسٹس یا فریدی صاحب نے پھر آرڈر لکھوایا اور انہیں لطیف کورسہ صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا جو جو سٹے ہیں جو پچھلی سامات پر ہم نے دیا تھا کہ عمران خان کو عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں اور پھر معاملہ پھر یہ تے پایا کہ اگلی سامات پھر جو ہے وہ چوبیس اگست کو ہوگی اور دونوں فریقین کی جانب سے پھر یہ مطلب برزا مندی اختیار کی گئی کہ چوبیس اگست کو یہ کیس دوبارہ سنے جائے گا تو لہٰذا اب عمران خان کو دوبارہ ایک ریلیف ملا ہے اور سپریم کورٹا پاکستان کے تین لٹنی بینچ نے اب اس کا جو خلاف انہوں جو فائیار جو درش کی تھی اس کے خلاف جو کیس تھا اس میں پھر عمران خان صاحب کو باقاعدہ چوبیس اگست تک ان کو ریلیف دیا گیا ہے اور اس سے پہلے لطیف کونسہ صاحب نے دالت کے سامنے یہ بات بھی لائی کہ عمران خان صاحب کو تو توشہ خانہ کیس میں ان کو گریفتار کیا گیا ہے وہ اٹک جیل میں ہے تو اس پر یا افریدی صاحب نے کہا کہ اس وقت یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے بہرحال اب کورٹ میں یہ آرڈر جاری کیا اور آرڈر پھر آپ بھی جائے گا جو کورٹ کا جو ریٹن آرڈر ہوگا کہ اس میں پھر کنٹیمٹ پروسیڈنگ والے کے حوالے سے آرڈر اپنے آرڈر میں کیا لکھتی ہے کورٹ اپنی عدالہ آرڈر میں کیا لکھتی ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے کہ لیکن اب تک چوبیس اگست تک اب عمران خان کے اس کیس میں سمات ملتوی کر دی گئی ہے اور بلوچستان حکومت کو دوبارہ ڈائریکشن کی گئی ہے کہ ان کو جو عمران خان صاحب کو جو سٹے دیا گیا تھا وہ دوبارہ اس سٹے کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے آزر ہوں گے نئے دیکھنے والے ناظرین سے التباس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کی جئے تو خدا حافظ پاکستان زندہ بات